آو چل نہ جائے جادو کہیں عشق ہے ہاسی تو اولو کیا جو کھل نہ سکے بند ہا جو راہے میری کام کے چلو باہے میری ہنڈی فلموں میں اپنے ابھینے سے دشکوں کے دیلوں کو چھو لینے والی مہان اداکار امینہ کماری ریل لائف میں ٹریزڈی کوین کے نام سے مشہور ہوئے ممبئی میں ایک اگست 1932 کو ایک میڈل کلاس مسلم فاملی میں مینا کماری کا چند ہوا لگ بک چاہ سال کی عمر میں ہی مینا کماری نے فلموں میں ایکٹنگ کرنا شروع کر دیا پرکاش پکچر کے بینر تلے بنی فلم لے در فیس میں ان کا نام رکھا گیا بی بی مینا اس کے بعد مینا نے بچوں کا کھیل میں بطور ایکٹرس کام کیا تم کیا کروگے سن کر مجھ سے میری کہانی بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے سال 1932 میں مینا کماری کے فلمی کیریئر کا اہم پڑاؤ ثابت ہوا یہ آرتی میں چھپ رہوں گی اور ساہی بی بی اور گلام جیسے فلمیں ریلیز ہوئیں اس کے ساتھ ہی ان فلموں کے لیے وہ بطور بیسٹ ایکٹرس فلم فیر پرستار کے لیے نامت کی گئی یہ فلم فیر کے اتحاس میں پہلا ایسا موقع تھا جہاں ایک ایکٹرس کو فلم فیر کے تین نومینیشن ملے تھے مینا کماری کی کریئر میں ان کی جوڑی اشوک کمار کے ساتھ کافی پسند کی گئی مینا کماری کے کریئر کی انو لیکھنیے فلموں میں آزاد، ایک ہی راستہ، یہودی، دل اپنا اور پریت پرائی، کوہی نور، دل ایک مندیر، چطر لیکھا، پھول اور پتھر، بہو بیگم، شاردہ، بندش، بھیگی رات، چواب، دشمن جیسی کئی فلمیں شامل ہیں ہمارا نکاہ نہیں ہوا نواب صاحب، کیوں تم بھا دیلی میں جب شادی کی رسمیں ہو رہی تھی میں شاہ بابا کی درگاہ میں بھٹک رہی تھی یہ ایک بجلی سی کونڈی اور اس کے بعد کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی جب ہوش آیا تو میں نسیلن بائی کے کوٹھے پر تھی دنیا کی تھکرائی ہوئی کچھ ایسے ماں کا سہارا مل گیا میرے جانے کا وقت ہو گیا نواب صاحب اجازت دیجی زیاد موسیقی 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 موسیقی